بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ تو دیکھیں آج ہم نے بنایا ہے بہت زبردست بہت یمی سا ویجیٹیبل پلاو اور یہ ویجیٹیبل پلاو ہر سیزن میں مزے کا لگتا ہے بس آپ مٹر لے کے ان کو فریز کر لیں تو آپ سردیوں گرمیوں میں لطف اٹھا سکتے ہیں چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کڑائی میں ڈالیں گے آئل اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک پیاز ڈالنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ اس میں دار چینی ہے اس میں زیرہ ہے کالی مرچے ہیں لانگ ہے اور گرین الائچی ہے اور بلیک الائچی ہے موٹے والی تو ان کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے تاکہ مسالے کی خوشبو جان وہ آئل میں آ جائے ایسے اگر آپ بیف پلاو سوری اگر آپ ایسے ویجیٹیبل پلاو بنائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت زبردست آئے گا میرے مائنڈ میں بیف پلاو گھوم رہا ہے لیکن ویجیٹیبل پلاو جو ہے وہ بیف پلاو کو بھی کٹ کر جاتا ہے میرے خیال میں کہ بہت زائقے والا بنتا ہے اب دیکھیں جی ہمارا جو ثابت گرم مسالہ ہے وہ اس میں ہم تھوڑا سا کڑکڑائیں گے جب وہ کڑکڑانے لگ جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے تو جی دیکھیں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کرنے لگے ہیں کیونکہ اگر ہم زیادہ آنچ پیس کو زیادہ گرم کریں گے تو وہ جل جائے گا دیکھیں جی پیازوں کا کلر چینج ہو چکا ہے جب اچھے سے چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کلر نکالیں گے تاکہ اچھے سے اس کا کلر اور خوشبو نکل آئے تو باقی پھر ہم اس کا مطالب نانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں اب ہم نے اس کا کلر نکال دیا تو اب ہم اس میں لسن اور ادرک کٹاوہ ڈال لیں گے اور جب لسن اور ادرک کو ہم تھوڑی دیر اس میں بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے کچھ کچھ سمیل نہ آئے ہمارے پلاو میں سے اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ٹیماتر اور ٹیماتروں کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے تاکہ بچے سے سوفٹ ہو جائیں ہاں جی جے ہم ٹیماتروں کو بھی اسی مسالے میں بھون بھون کر ہی ہی سوفٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو جو نہ مسالہ جلنے لگ جائے گا دیکھیں جی ہمارے ٹیماتر جو اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے ہم ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر سے اس پلاو کا کلر بہت اچھا آتا ہے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں مرچیں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ثابت گرم بلیک پیپر کون جو ڈالی ہوئی ہیں اس وجہ سے ہم اس میں ہری مرچیں ڈال لیں اگر آپ چاہیں تو شملہ مرچیں ہم تھوڑی دیر بعد ایڈ کریں گے جب دم لگانے لگیں گے ورنہ وہ اس میں بہت زیادہ پک جائے گی تو سبزیوں کو ہم بھون کے اب ہم اس میں شملہ مرچ شیڈ کریں گے کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں ہم نے کافی دیر ان سبزیوں کو بھون آئے تو اب ہم اس میں اچھے سے شملہ مرچ شیڈ کر کے پھر اس کو بھون لیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے چاولوں کے اکارڈنگ جتنے ہم ارپس چاول ہیں اس سے ڈبل ہم نے اس میں پانی ڈالیں گے اور ایک اوبال آنے تک ہم اس کو پکنے دیں گے جب اس میں ایک اوبال آئے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پانی میں اوبال آنے لگ گیا ہے اور مٹر اچھے اچھے گرین گرین اوپر آئے ہوئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول تو مٹروں کو جانے سے پہلے پہلے آپ رمضان کے لئے مٹر چھیل کے اور فریز کر لیں تاکہ آپ پھر ان کو مختلف سیلڈز میں یوز کر سکیں یہ دیکھیں جی پانی جو ہے بلکل ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈم لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈم کی آنچ پہ پکھیں تو ہم نے 15 منٹ کے لئے اس کو ڈم لگایا ہمارے جو چاول ہیں اس کو ہم 15 منٹ ڈم لگاتے ہیں تو جی ڈم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں کیسے کھلے کھلے زبردست خوشبودار ہمارا ویجیٹیبل پلاو پک کے تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی رمضان میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ رمضان میں ہلکا پلکا کھانے کو دل ہوتا ہے تو ساتھ ہم نے یہ مولی کھیرہ اور پیاز اس کا ہم نے صلاح بنایا ہے ساتھ اس میں رائطہ بنائیں زبردستہ اور اس کو انجوائے کیجئے اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ